اسلام علیکم آج اگست کی گیارہ تاریخ ہے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں عام کی گرافٹنگ کا طریقہ بتائیں آپ ہمیں زیتون کی گرافٹنگ کا طریقہ بتائیں میں نے انار پہ پیمند لگانا ہے تو میں کس طرح لگاؤں تو ایک تو یہ بات ہے میرے پاس کوئی ہی نرسری بغیرہ نہیں ہے میں تو اپنے گھر کے بغیچے میں جو کچھ میرے پاس ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آر طریقہ اسی پہ آپ کو سمجھا سکوں زیادہ تار طریقے جو میں بتاتا ہوں وہ آپ کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی چاند ایک طریقے ہیں جنہیں آپ آر جگہ استعمال نہیں کر سکتے یا چاند پودوں پہ استعمال نہیں کر سکتے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو منشن کر دوں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ آپ گلاب پہ چل سکتا ہے لیکن اس سے بہتر یہ طریقہ ہوگا تو بہتر ہوگا کہ آپ اسے استعمال کریں میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں لیکن پودوں کی اقسام اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ میں ہر ایک پودے کا نام جو ہے وہ نہیں لے سکتا تو ابھی مجھے عالی میں کافی لوگوں نے کہا ہے کہ میں عام کی پیوندکاری کے بارے میں کچھ بتاؤں تو میں عام کی پیوندکاری کے بارے میں کچھ مختلف طریقوں سے آپ کو بتاؤں گا کہ اسے کس طرح پیوند کیا جا سکتا ہے عام کی پیوندکاری کے لیے جو میں طریقہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے اگر آپ نے گچھلی سے ایک پودا اگایا ہے سائر بہت چھوٹا ہوگا تو پہلے میں بتاتا ہوں کہ گچھلی سے اگائے ہوئے ایک پودے کی سیٹ گرافٹنگ پودے کو زمین سے اکھار لیں اور پوری طور پہ ایک کپڑا گیلا کر لیں اور اس کی جڑے اور گٹھلی اس کے گرد وہ گیلا کپڑا جائے وہ لپیٹ دیں اور مزید ایتیات کے لیے آپ اس پہ ایک پلاسٹک کا لفافت راکے اس کے اوپر رسی باندھ دیتا کہ وہ پشکونے سے بچ جائے تو یہ آپ صبر کر لیں کہ یہ گٹھلی سے اگایا ہوا عام کا ایک پودا ہے اس کے اوپر ایک سیدھا اور لمبہ کٹ لگائیں عام طور پہ جو عام کی شاہ آپ کو بطور سایان ملتی ہے اس کا سائز اس سے بہت موٹا ہوگا عام کی اتنی پتلی شاہ کا ملنا تقریباً ناممکن ہے وہ اس سائز کی ہو سکتی ہے وہ اس سائز کی ہو سکتی ہے وہ اس سائز کی ہو سکتی ہے تو باریک سے باریک سائز بھی ہے یہ اس کا بلائی سائز ہے اس کے نچلے سے پہ آپ اسی کی لمبائی اور چڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کٹائی کریں اور یہ دونوں تقریباً پٹائی برابر ہیں تو آپ ابھی ان دونوں کو ملا دیں یہ اگر دونوں سائیڈ سے کیمبیم مل جائے تو یہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہوگی لیکن اگر آپ کی شاہ بہت پتلی ہے تو کم از کم ایک سائیڈ سے ضرور ملنا چاہیے یا آپ اس موٹی شاہ پہ پہ بہت کم گہرائی رکھتے ہوئے وہ کٹائی کریں اور اس کے بعد اسے اس طرح پٹی سے بان دیں تو یہ آپ کا ایک پیون تیار ہو گیا ہے آپ وہ پلاسٹک کا بیگ اور وہ کپڑا اس کے گرد سے اٹھا دیں اور اسے فوری طور پر لگا دیں تاکہ یہ خوشکونے سے بچ جائے یہ تو تھا اگر آپ کے پاس گھٹلی والا ایک ہی پودہ ہے اور ظاہر ہے کہ آپ نے اس پہ جو پیون لگانا ہے وہ موٹی شاہ ہے ابھی میں جو طریقہ بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گھٹلی سے اگائے ہوئے دو پودے ہوں تو وہ زیادہ بہتر رہیں گے اس میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں اور آپ اس سے بہتر نتائج اثر کر سکتے ہیں تو اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اس پودے کو گھٹلی سمیت جلو سمیت زمین سے اکھاڑ کے اسے گیلے کپڑے میں لپیٹ لیں اور اس کے اوپر کوئی بیگ چڑھا آ کے تو نچلے اس کے بیگ کے اوپری اسے پہ رسی لپیٹ دیں تاکہ وہ خشکونے سے بچ جائے تو اسے آپ تصور کر لیں کہ یہ گھٹلی سے اگایا ہوا ایک پودا ہے اور یہ گھٹلی سے اگایا ہوا دوسرا پودا ہے اور ان کے تنے کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً برابر ہونی چاہیے تو وہ زیادہ بہتر نتائج دیں گے تو اس پہ ایک سیدھا اور لمبا کٹ لگائیں اس طرح ایک انچ لمبا ہو جائے دو انچ لمبا ہو جائے اس طرح ایک کٹ لگا لیں اور اسی طرح اسی لمبائی کا اس شاہ پہ ابھی عام کی پتلی سے پتلی شاہ جو ہے وہ آپ کو اس سائز کی ملے گی یا اس سائز کی ملے گی یا اس سائز کی ملے گی کہ جو بھی سائز کی آپ کے پاس شاہ ہو اس پہ آپ اسی لمبائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کٹائی کریں لیکن یہ کٹائی اس سے چوڑی ہو نہیں چاہیے کیونکہ یہاں پہ میں ان دونوں کو فٹ کروں گا تو یہ کٹائی ایک سرے بیرونی سرہ جو ہے کٹائی کا اسے میں نے ملا دیا ہے اور یہ دوسرا جو ہے اسے یہاں راہ کے تو اس طرح ساتھ ملا دیں تو یہ سائیان ایک ہے اور دو پودے ہیں ابھی اسی طرح ان کو ایک اٹھا رکھتے ہوئے آپ اس پہ پٹی باندھ دیں ایک بات ذہن میں رہے کہ پٹی باندھتے وقت انہیں اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنے دیں یہ یقین رہے کہ کیمبیم جو ہے وہ دونوں مل رہے ہوں تو یہ آپ کے دو پودے ایک سائیان ان کو آپ کسی بھی جگہ لگا دیں گملے میں لفافات آ دیں کپڑات آ دیں یہ آپ کو بہتر نتائج دے گا اور اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں اسے خوراک زیادہ مل رہی ہے دو گھٹلیاں ہیں اور زمین سے اس کے بعد وہ زمین سے جڑے خوراک لینا شروع ہو جائیں گی اوپری سائجو ہے وہ آپ کی مطلوبہ ویرائیٹی کا فال دے گا میں مادرت ہوں کہ میرے پاس یہاں عام کا پودہ نہ اگایا جا سکتا ہے نہ میں نے کسی جگہ پہ دیکھا ہے اور نہ ہی میرے پاس ہے اس لیے میں عام کا پودہ پہ یہ پیوندگاری نہیں دکھا سکا جو کچھ میں نے بتایا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ کو بہتر طریقے سے اس کی وضاحت کار سکو اور اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں میرا وجود اس وسی دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نکتے سے بھی فائی ملین چھوٹا ہے اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے دون نکال نہ مشکل ہو تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی شکریہ